اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے آمین سممہ آمین اور یہ آپ ویدر دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا سنڈے کو نائٹ کو اگین جو ہے سنو سٹارٹ ہوگی تھی یہ دوبارہ اب سنو ہو رہی ہے اور یہ تقریبا تین چار دن رہی ہے سنڈے کو سٹارٹ ہوئی تھی اور وینس دے تک جو ہے رہی ہے اور آج تھستے اور آج ماشاءاللہ سے صبح کے بہت نائس جو ہے ویدر ہے سنی ویدر ہے تو سنو تو یہاں پہ ہوتی رہتی ہے اور پھر یہ ہوا کہ جو ہے تھوڑی سی بارش بھی ہوئی اور جو ہے آج جو دوب نکلی ہے اس کی وجہ سے جو ہے کافی حد تک جو سنو ہے وہ پگل چکی ہے تو اتنی زیادہ سنو تھی اتنی زیادہ سنو تھی اور یہ ابھی میں نے دال بنائی ہے اور ساتھ میں چپس بنا رہی ہوں بچوں کے لئے کیونکہ جب سنو ہوتی ہے تو سردی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جیسے بچے گھر پہ ہیں تو بھوک بھی بچوں کو بہت زیادہ لگتی ہے اور میں جو نا جیسے کافی ماہیں یہاں پہ یوکے میں ایسے کرتی ہیں کہ فروزن جو ہوتے ہیں چپس وہ پیکٹ لے لیتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا سموسے بھی ملتے ہیں بنے ہوئے مطلب پیکٹ میں سموسے اور یہ سب کچھ اور کباب بھی مل جاتے ہیں تو ان کو جو ہے لے کے فریز کا دیتی ہیں اور جب بچے شور کرتے ہیں یا بچے کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھانا ہے یا بھوک لگی ہے تو بس آرام سے نکالے اور اوئل گرم کیا اور اس میں ڈال لے اور آرام سے بنا کے نا بچوں کو دے دی یہ اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی لیکن میں ایسے بالکل نہیں کرتی میں جو ہوں نا میں خود بچوں کو نا فریش ہارچیز بنا کے دیتی ہوں کیونکہ شروع سے میں نے بچوں کو ایسے فریش مطلب پوٹیٹو لے کہ خود چپس وغیرہ بناتی ہوں گھر پہ تو اب میرے اگر میں نے ایک دفعہ تقریبا میں نے ٹرائی کیا بھی تھا کہ تھوڑا تھوڑے سے میں نے فروزن لے میں نے سوچا دیکھوں کھاتے یا نہیں لیکن میرے بچے نہیں کھاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شروع سے جو ہے نا میں خود ہی بنا کے کٹ وغیرہ کر کے خود ہی پوٹیٹو کو اپنے ہاتھ سے تو خود ہی بنا کے گھر پہ دیتی ہوں تو میرے بچے یہ زیادہ لائک کرتے ہیں اور میں ایسی بناتی ہوں فریش پٹیٹو لے لیتی ہوں انہیں صحیح طریقے سے گٹ کر کے واش کر کے اس کے اندر میں تھوڑا سا بیسن ڈالتی ہوں اور تھوڑا سا میدہ ڈالتی ہوں میدہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ کرسپی ٹائپ کے زیادہ بن جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میں حسب ضرورت سالٹ ڈال لیتی ہوں نمک اور ساتھ میں چلی اور اسے اچھے سے مکس کر کے اور اویل پہلے سے رکھا ہوتا ہے اور وہ گرم ہو جاتا ہے اور اس میں میں یہ ڈال دیتی ہوں پٹیٹو چپس یہ پھر اتنے نائس چپس بنتے ہیں اور بچے میرے ماشاءاللہ سے شوک سے کھاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ میں اس لیے بھی اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں کیونکہ باہر سے جب آپ لیتے ہو تو اگر ہم چکن وغیرہ یا اس طرح کی کچھ لیں تو کیا کہ وہ مسالے زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ جو مسالے ہوتے ہیں ان میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ جب بائر سے چیکن اور چپس بچے کھاتے ہیں لے کے تو اس سے ایک تو بچوں کا بیمار ہونا جو ہے بہت زلدی بیمار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ مسالے ایڈ کی ہوئے ہوتے ہیں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اور بچے کھا کے بار بار اوپر سے پانی پیئیں گے بے شاک آپ چائے وغیرہ بھی بچے کو بنا کے دو پھر بھی انہیں اتنی پیاس لگتی ہے کیونکہ اس میں نمک ہوتا ہے اور نمک والی چیز زیادہ بات ہے اتنا نمک ہوگا تو وہ کھائیں گے تو انہیں پیاس تو لگے گی تو پھر بار بار جب بچے پانی پی ہیں پانی بھی پھر بچے کیا کرتے ہیں جب انہیں پیاس لگتی ہیں ایسے مطلب کھا کے باہر والے چکن اور چپس تو وہ بچے بولتے ہیں کہ ہمیں صحیح ای ڈھنڈا والا پانی ڈال کے دو جیسے نعلم میں بچوں کھو کر دیتی ہوں تو تھوڑا سا میں پتہ یہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت ای زیادہ تھنڈا پانی ہوتے تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ تھنڈا ہی لیتی ہوں لیکن اس میں تھوڑا سا میں جو آنا گرم بھی مکس کر لیتی ہوں اور ایسے میں دیتی ہوں اور جب باہر سے چکن اور چپس کھائیں بچے کبھی کبار تو وہ ایسے کرتے ہیں تو پھر جب وہ ظاہری بات آگے انہوں نے وہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں اوپر سے اس سے ہی تھنڈا والا پانی پیئیں گے تو ظاہری بات ہے بیمار تو وہ ہوں گے تو میں پھر ایسے کرتے ہوں کہ میں خود گھر پہی بناتی ہوں میں باہر سے بہت کم کبھی کبار لے لیے لیکن بہت کم تو زیادہ تر میں جو ہے گھر پہی بناتی ہوں تو بچوں نے یہ فرمائش کی تو میں نے چپس بنائے تو یہ چپس تو روز یہ ہمارے گھر بنتے ہیں آج کل بچے گھر پہ ہیں تو آٹھ روز ظاہری باتیں بھک لگتی ہے اور میں روز بنا کے دیتی ہوں تو یہ میں نے کل بنائے تھے اور آج بھی میں ابھی بنا کے دے کے آئی ہوں وہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت یہ دیکھیں آپ کتنے ٹیسٹی اور کتنے کرسپی بنیں کرسپی کرسپی بن جاتے ہیں جب آپ میدہ ڈالتے ہو تو اس کے ساتھ جو ہے میں نے کیونکہ بچے بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ ماما ہمیں باہر سے لا کے دیں چکن اور چپس اور وہ ہم نے کھانا ہے لیکن ٹائم جو تھا وہ تقریبا یہاں بارہ بجے کا تھا اور شپس غیرہ بند ہوتی ہیں کیونکہ چار بجے جو ہے یہاں پہ ٹیک وے اوپن ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چار بجے تک کون ویٹ کرے میں خود ہی بنا کے دے دیتی ہوں تو پھر چکن جو ہے نا اس طرح میں نے فرس ٹائم بنایا ہے لیکن بہت مزے کے بنا تھا تو چپس تو میں بناتی رہتی ہوں گھر سے بنا بنا کے دیتی رہتی ہوں تو میں جو بہت زیادہ چیزیں اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں کباب پی چکن چپس ونگ سب کچھ میں خود اپنے بچوں کو بنا کے دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے برگر وغیرہ سب کچھ کیونکہ ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا آئیڈ کی ہے ہم اویل فریش لیتے ہیں تو وہ مسالے بھی زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے بیمار بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور ساتھ جی میں یہ چکن بنا رہی ہوں چکن کا میں نے کہا کہ اسے اچھی طرح سے واش کیا اور ایک ایگ لیا اور اس ایگ کو اچھے طرح سے مکس کر کے چکن کو مکس کر کے رکھ دیا اس ایگ میں تقریباً پندرہ منٹ اور اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ پندرہ منٹ کے بعد میں نے مسالہ ڈالا اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کر کے چکن میں نے تو میں نے رکھ دیا پھر میں نے پندرہ بیس منٹ رکھا وہ اس لئے رکھا کیونکہ انڈا جو میں نے ڈالا تھا اور یہ جو مسالہ تھا یہ مکس ہو جائے مطلب جو چکن ہے اس کے اندر جذب ہو جائے اس لئے میں نے رکھا اور اویل جو ہے وہ پہلے سے میں نے گرم کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر میں نے اویل میں چکن ڈالا اور چکن بنائے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے بہت شوک سے میرے بچوں نے کھائے اور میرے بچے کہہ رہے تھے ماما جو ہم باہر سے لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ ٹیسٹی یہ والا مسالہ تھا تو یہ مسالہ آپ ونگ بھی بنا سکتے ہیں اس مسالے کے ساتھ اور یہ چکن بھی بنا سکتے ہیں اور میں سب کچھ ماشاءاللہ گر میں ہی بناتی ہوں ونگ چکن چپس یہ مسالہ جو ہے میں ایڈ کرتی ہوں تو یہ مسالہ جب آپ ایڈ کرتے ہو تو آپ کو اور چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس مسالے میں سب کچھ ہوتا ہے اس مسالے میں چکن سالٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے چلی بھی تھوڑی پڑی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے آپ کو کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر یہ اتنے مزے کے بنے تھے اور بچے کہہ رہے تھے ماما یہ تو ٹیک وے سے بھی زیادہ نائس بنے تو پھر میرے بچوں نے کھائے اور آپ بھی اسی طرح ٹرائی کیا کریں کہ گھر پہ ہی نا مطلب اپنے ہاتھ سے بنا کے بچوں کو دیں تو ایسے بچے بیمار بھی نہیں ہوتے اور خوش بھی بچے ہو جاتے ہیں اور آرام سے کھا بھی لیتے ہیں اور یہ اس کا تھا فائنل لک ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا مجھے دیجئے اجازت اللہ فیس